آگے بڑھتے ہیں ہم قبر شامل کرتے ہیں ریجسٹر افغان مہاجرین کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے ایسا کہا گیا ہے وزارت سفران کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے چاروں صوبوں سمیت تمام متعلق اہدانوں کو یہ نوٹیفیکشن ارسال بھی کر دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلامباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ایک تو یہ بھی بتائے گا کہ نوٹیفیکشن میں کیا کہا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا جو ریجسٹر م مہاجرین سے ان کے خلاف بھی کاروائییں کی جاری ہیں جی ایک ایسا تاثر تھا کہ شاید ریجسٹر افغان مہاجرین جن کے پاس پروف آف ریجسٹریشن ہے پاکستان میں یا افغان سیٹیزن کارڈ ہے جو نادرہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں کارڈز تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے ایک تاثر یہ بن رہا تھا اور یہ ایک میسج جا رہا تھا دنیا میں کہ جو پاکستان نے گزشتہ تنتالیس سال سے بڑی بہترین مہمان نوازی کی ہے اپنے افغان بھائیوں کی لیکن اس کا الڈ تاثر جانے لگ پڑا حالانکہ جو ریاست کی جو پولیسی ہے دفتر خارجہ بھی اس حوالے سے واضح کر چکا ہے کہ جو ریجسٹر افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا تو اس وقت جو وزارت سیفرون کی جانب سے لیٹر جاری کیا گیا ہے یہ وفاقی اور صوبائی انتظامی سربراہان کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن افراد کے پاس پروف آف ریجسٹریشن یا افغان سیٹیزن کارڈ ہو انہیں راج نہ کیا جائے انہیں گرفتار نہ کیا جائے انہیں ریپیٹریٹ نہ کیا جائے اگر کوئی رضا کرانا طور پر واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے اگر ایسا کیا گیا تو اس پاکستان کا جو امیج ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی نہ تو انڈیو ایڈورس ایکشن لیا جائے گا ان افراد کے خلاف جو اپنا پروف آف ریجسٹری دکھائیں گے اور نہ ہی ان کو حریف کیا جائے گا تو اس حوالے سے ایک سپیسیمن جو کارڈز کے اور جو پروف آف ریجسٹریشن کے ہیں وہ بھی تمام انتظامی سربراہان کو بجوا دیے گئے ہیں اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے گورمنٹ کے جانب سے کہ جو ایلیگل جو یہاں پر غیر ملکی شہری ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو تیڈ لائن شکریہ آپ کا دیل